اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو گائز آج آپ لوگ کے ساتھ ایک فیر ویل لنچ کا جو ہے وہ ویلوک شیئر کر رہی ہوں اور یہ ایکچلی ان دنوں کا ویلوک ہے جب میں مکہ اور جدہ گئی بھی تھی تو واپسی پہ پھر میں نے اپنی فرنڈ کے لیے ایک لنچ ارنج کیا تھا ایکچلی وہ پاکستان شیفٹ ہو رہی تھی سعودی عربیہ سے تو پھر میں نے سوچا ایک لنچ ارنج کر لیتے ہیں ایک شورٹ نوٹیس دعوت کی تیاری ہو رہی ہے اور یہاں پہ بنا رہی ہوں میں کھیر اور یہاں پہ پاسٹا بوائل ہو رہا ہے اور باقی کھانا جو ہے وہ میں انشاءاللہ جس دن حضرت کل انہوں نے آنا ہے تو پھر میں اسی وقت جو ہے وہ تیار کروں گی بس ابھی ہم لوگ آئے تھے جدہ سے تو بس اچانک پتا چلا کہ فرنڈز لوگوں کی جو ہے نا وہ ٹکٹ کنفرم ہو گیا پاکستان جانے کی تو اس لئے پھر میں نے سوچا کہ فرنڈ کو بلا لیتی ہوں ان سے مل لیتی ہوں تو بس ابھی اسی کی تیاری کر رہی ہوں اور باقی دیکھیں میں کیا کیا بناتی ہوں ساتھ میں تو خیر ابھی جو ہے یہ کھیر یہاں پہ تیار ہو رہی ہے یہ میرے پاس رکھی تھی تو میں نے سوچا کہ انسٹنٹ کھیر ہے جلدی بن جاتی ہے تو اسی کو بنا لیتی ہوں تو بس جو مجھے سمجھ آ رہے وہ میں بناتی جا رہی ہوں تو ابھی یہاں پہ میں نے کھیر بھی بنا لی ہے اور سیلیڈ بھی بن چکا ہے اور رائتہ بنا رہی ہوں اور پاسٹہ بھی وائل ہو چکا ہے تو بس اب میرا کوکنگ کا کام رہتا ہے اس سب کو میں پیک کر کے فرش پہ رکھ ڈوں گی اور باقی کوکنگ انشاءاللہ پہ شروع کروں گا تو ابھی میں سب چیزوں کو ریپ کر ڈوں گی اس طرح رجوہنا وہ صحیح رہتا ہے اور رات کے گیارہ بجے ہم لوگ جو ہے وہ جدہ سے یمبو پہنچے تھے تو میں نے ایک گھنٹہ آرام کیا پھر اس کے بعد میں کچن میں آگئی میں نے سوچا کہ کچھ کام کر کے رکھ لیتی ہوں تو میں نے یہاں پہ رائتہ بنا کے رکھ لیا تھا کھیر بنا لی تھی اور اس کے علاوہ پاسٹہ بھی بوائل کر کے رکھ لیا تھا کیونکہ اگلے دن میں نے ان کو لنچ پہ انوائٹ کیا ہوا تھا چار بجے کا میں نے انہیں ٹائم دیا تھا اور انہیں ویسے بھی جلدی تھی کیونکہ ان کی رات کی فلائٹ تھی تو اس لئے میں نے سوچا کہ سب کام میرے جو ہے وہ ٹائم پہ ہو جائیں دیر نہ ہو مزید اور تاکہ انہیں بھی تکلیف نہ ہو اور ٹائم لی جو ہے نا وہ لنچ میں ان کے لیے آرینج کر لوں اور ابھی میں بنا رہی ہوں یہاں پہ تندوری چکن یہ بھی جلدی بن جاتا ہے اور اس میں میں نے مسالہ استعمال کیا مہران کا تندوری مسالہ اور اس میں میں شامل کروں گی تھوڑا سا وینیگر تھوڑا سا یوگرٹ لیا تھا پھر میں نے تندوری مسالہ ایڈ کر دیا اور تھوڑا سا ہی وینیگر ایڈ کر دوں گی اور آپ چاہیں تو لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھا فلیور آئے گا تو بس اس کو میں نے مکس کر لیا ہے مسالے کے ساتھ تو اس کو زیادہ میرینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹائم ہو تو کر بھی سکتے ہیں نہیں تو جس اس میں چکن ایڈ کریں اور پانچ منٹ کے بعد اس کو کوپ کر لیں تو یہ بہت کوئک ریسپی ہے اس طریقے سے جو ہے نا آپ جلدی سے تندوری چکن بنا سکتے ہیں میں نے کوکنگ شروع کر دی ہے تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چکن پلاو اور یہاں پہ بن رہا ہے متن پورما اور یہاں پہ چکن بوائل ہو رہی ہے پاسٹا کے لیے اور یہ پین رکھا ہے میں نے تندوری چکن بنانے کے لیے تو بس یہ ساری کوکنگ ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور کھانا بنا لیتے ہیں جلدی سے چار بجے کا ٹائم دیا اور انہیں فرنس کو تو ابھی بج رہے ہیں یہاں پہ ون تھرٹی ہو رہے ہیں تو بس جلدی جلدی سے کوکنگ کر لیتے ہیں سب کچھ بن چکا ہے اب میں تھوڑا سا اس کو دوبارہ گرم کر رہی ہوں تو یہ پاسٹا ہے پاسٹا کی ریسپی بھی میرے چینل پہ اویلیبل ہے اور یہ ہے میں خود ہی بھول گئے تندوری چکن اور یہاں ہے کورما تو یہ مطن کورما ہے اس کی ریسپی میں نے نہیں دیوی کبھی شیئر کر دوں گی آپ لوگ کے ساتھ اور ابھی ہی میں نے سارا کچھ کوک کیا ہے تو مثلا ہم دو لیلا سب کچھ ٹائم پہ ہو گیا اور ابھی بس میں نے کھانا بنا لیا ہے اور جلدی سے میں لینے لگی شاور اور میں یہ والا ڈریس پہن رہی ہوں اور ابھی جو ہے نا میں بہت جلدی میں ہوں زیادہ ولوگ شوٹ نہیں کر پاؤں گی تو بس یہ ہے میرا آج کا ڈریس اور یہ ہے اس کی شیئرٹ اور یہ ساری اس کے اوپر امروائیڈری ہوئے بھی ہے اور دوبٹہ اس کا کچھ اس طریقے سے ہے اور وائیڈ ٹراؤزر ہے اس کے ساتھ اور اس کے بازو کے اوپر بڑا خوبصورت سا ڈیزائن بناوا ہے اور یہ ہے جی کہاں سے یہ ایتھنک سے یہ ہے تو یہ ہے میرا ڈریس تو چلیں تیارہ ہو لیتے ساڑھے تین بج رہے ہیں چار بجے فرنڈ نے آنا ہے اور جو جا رہا ہوتے ہیں تو اس کو جاتا دیکھ کے بہت زیادہ اداسی ہوتی ہے اور خاص طور پر جن کے ساتھ آپ نے اچھا ٹائم گزارا ہوتا ہے زیادہ ٹائم گزارا ہوتا ہے تو پھر آپ کو زیادہ محسوس ہوتا ہے تو خیر اب یہاں پہ پہلے جیسے حالات تو نہیں رہے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں سے چھوڑ کے واپس اپنے اپنے ملک جو ہے وہ شفٹ ہوتے جا رہے ہیں بہت ساری کنڈیشنز ایسی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ یہاں سے واپس اپنے ملک کی طرف جا رہے ہیں سب سے بڑی ریزن تو یہ ہے کہ یہاں پہ بچوں کی ایڈیوکیشن کا ایشو ہے بڑے بچوں کی ایڈیوکیشن کا یہاں پہ بہت زیادہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے فیملیز جو ہیں وہ پھر پاکستان شفٹ ہو جاتی ہیں یا اپنے کسی بھی کنٹری میں جو ہے نا ان کو موف کرنا پڑتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی جو ہے سعودی گورمنٹ نے بہت سارے ایکسپیرس کو جو ہے نا وہ واپس اپنے اپنے ملک بھیج دیا ہے کیونکہ ان کا ویجن ہے کہ 2030 میں انہوں نے تمام ایکسپیرس کو جو ہے نا وہ باہر کر دینا ہے جو کہ بہت افسوس کن بات ہے اور دوسری ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے اتنے زیادہ ٹیکسز لگا دی ہیں فیملیز کے اوپر کہ وہ ٹیکس جو ہے نا وہ پے کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اور جو پہلے سیونگ مطلب جیسے ہو جاتی تھی اب وہ ساری سیونگ جو ہے وہ ہمیں انہیں ٹیکس کی صورت میں پے کرنی پڑتی ہے مطلب یہاں پہ اب ویسی سیونگ نہیں ہو سکتی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی اور دوسرا یہ ہے کہ پیٹرول یہاں پہ اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا ہے اور جو لوگ جن کو فیملی سٹیٹس یہاں پہ نہیں ملا ہوتا تو یہاں پہ ان کا رہنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے رائتہ ہے اور یہ پلاو ہے اور یہ ہے تندوری چکن اور یہ ہے کورما اور یہاں ہے پاستہ تو بس کھانا سرف کر دیا ہے بس ایک ہی فیملی ہے اس لئے پھر زیادہ مشکل نہیں ہوتا تو بس ابھی وہ لوگ آنے والے ہیں دیکھیں اگزیکٹ میں نے ٹائم پہ کھانا سرف کر دیا ان کے آنے سے پہلے کیونکہ ان کے پاس بھی ٹائم کم ہے ان لوگ نے جانا ہے ان کی رات کی فلائٹ ہے تو بس ابھی یہاں پہ الحمدللہ میں نے سب رکھ دیا ہے ہرہ بھی بیٹھ گئے ہیں ہے نا آپ کو بھوک لگیے آپ کو کھانا کھانا گیسٹ آئیں گی نا ان کے ساتھ مل کے کھانا اوکی میرہ بچہ بھی آگئی ہے میرا میرہ بچہ میرا کیوت بچہ آگئی ہے کھانا کھائے گی میری بیٹی یس یس کیا کھائے گی رائز کھائے گی یا پاسٹہ کھائے گی ممم پاسٹہ پاسٹہ میرا کھانا ریڈی سارا کھانا ریڈی میں نے سارا کھانا ریڈی میں نے ٹیبل پہ بھی لگا دیا تھا اور پھر آپ میں نے ٹیبل سے پھا کر آپ کچھ میں رک گئے فرمت ان کی آنے والے مدل 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 اور ابھی بس فرنڈز آ چکے تھے اور وہ لوگ کھانا لے رہے تھے اور ان کے جانے کی مجھے بہت زیادہ اداسی تھی لیکن بس یہاں سے سب کو جو ہے وہ ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے کیونکہ پردیس تو پردیس ہے اور اپنے ملک جو ہے وہ سب کو لوٹ کے جانا ہے تو یہاں پہ میں نے سویٹ بھی سرف کر دی تھی کھیر ہے اور ساتھ میں کنافہ ہے اور اس کے بعد چائے بھی بناوں گی آجو بچو سویٹ لے لو سویٹ کھالو کم آن گائز نائمہ کو لینے دے خانیا کو خود نہیں کھائیں گی کچھ نہیں کھائیں گی یہ تو لے لیں کنافہ تو لے لیں یہ بھی نہیں کھانا کھیر بھی نہیں کھانی چوکلر کےک بھی نہیں کھاتی ہے اور یہاں پہ بن رہی ہے چائے اور میری فرنڈ کہہ رہی تھی کہ آپ کی چائے ویلوگ میں بھی جو ہے وہ بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے دیکھنے میں چائے تیا ہے اوہ فلا یہ کیٹ ابھی گراتی تھی وہ چائے چائے اور جی آج ہمارے شہر میں ہوئی ہے تھوڑی سی بارش صرف پانچ منٹ کے لیے ہوئی ہے اور پتہ ہی نہیں چلا تو بس ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں تھوڑا باہر کہ جا کے دیکھیں کہ بیچ کے نزدیک اگر تھوڑی سی بارش ہو رہی ہے تو چلتے ہیں اوپر بادل تو ہے بس تھوڑی سی ہوئی ہے دیکھیں تھنڈرنگ بھی ہو رہی ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بیچ سائٹ پہ بارش ہے یا رکی ہے یہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کہ کسی ایک حصے میں بارش ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تو ابھی ہم لوگ وہ حصہ تلاش کرنے چاہ رہے ہیں جہاں بارش ہو رہی ہے تھوڑی سی ہوئی ہے پانچ منٹ کے لیے چلیں بھی یہ رین ڈروپ کتے اچھے لگ رہے ہیں ہے نا ایرفان بہت خوشی ہو رہی ہے اتنے سے بھی ڈروپ دیکھ کے ہم دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں ہوتی جو نہیں ہے یہاں پہ تو چلیں ایرفان چائی پھلا دیں ٹھیک ہے اور اس حصے میں تو بارش ہوئی نہیں ہوتی بارش ہوتی ہے یہاں پہ روڈ اللہ ہے یہاں پہ جو ہے وہ بالکل ڈرا ہے ہو لوگ کہہ رہا ہے کہ ان کو یہ کہاں گاڑی پہ دبے کاس ہے یہ بچے دیکھیں ہاں ہاں رین دیکھنے آیا ہے یہاں تو بارش کا ناما نشانی نہیں ہے روڈ بلکل ڈرائی ہے باقی کہیں نہیں ہے صرف ہمارے والے ایریا پہ تھوڑا سا ہی سا جو ہے وہ بیٹھ نظر آرہ ہے بارش تو نہیں ملی چاہی ہی لے لیتی بارش نہ سہی چاہ سہی چاہ تو تسکار چلیں یہ بچوں کے ککیز آگئے چلوں یہ لے لے لوں ٹی ٹی ٹھنڈا ہی کرا اوکے گائز یہ تھا آج کا ویلوگ پلیز ویلوگ کو لائک ضرور کیجئے گا بہت سارے لوگ ویلوگ کو لائک کرنا بھول جاتے ہیں تو ملتی ہوں آپ سے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ and take care